اسلام علیکم آج ہم کٹنگ کریں گے بیل شے پسین اس کا طریقہ کا آپ کو بتائیں گے یہ کپڑے کو میں نے اس طریقہ لگا لیے اور اس کو سینٹر کر کے کریز بھی لگا لیے اس کو نشان لگائیں گے اس کی جو لمبائی ہے وہ بیس انچ ہے اور آگے سے یہ اس تین کی موری آٹھ انچ ہے بیل جو ہوگی شیو اس سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں نو بھی دس بھی لیکن اس کی آٹھ ہے تو یہاں یہ نشان لگا لیں گے اس کے بعد یہاں سے نہ بیں گے جہاں سے ہماری لمبائی تیار ہے بیس تیار ہے تو یہاں سے ساڑھے بیس پہ لگائیں گے نشان آدھا انچ سے لے کا مارجن نیچے سے ہم نے رکھ دیا ہے کپڑا یہ سیدھا نشان اس کے بعد یہاں سے میں چار پہ نشان لگاؤں گا یہ پھر آپ کو کٹنگ والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ نشان اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اچھا اب یہ ہماری تیار بیس ہے تو یادہ دیں تو ہمارا دباؤں میں جائے گا اس کے بعد بیس کا سینٹر ہوتا ہے دس لیکن دس سے ہم نے ایک نیچے ایک اور نشان لگانا ہے یہاں پہ لگائیں گے ہم نشان سینٹر سے ایک نیچے تو یہاں ہمارا آ رہا ہے نو انچ پہ یہاں ہماری سمجھیں کہ کونی کا ہے یہ نشان تو یہ کونی ہم رکھیں گے ساڑھے چھے ہیں یہ آرمول کا حساب ہے تو اس حساب سے میں نشان لگا رہا ہوں یہاں سے آٹ ہنچ ہے تو آٹ پینشن لگیں گے اگر آپ کے پاس ایسی ہی شیپ پٹی ہے تو یہ سیدھا نشان ہے وہ ہمارے دو انچ کے برابر ہونا چاہیے اس حساب سے دو انچ یہ شیپ پٹی اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد یہ شیپ دے دیں اس طرح سے فٹنگ والی اس دینے ہیں تو بلکل آپ نوک ملا کے رکھ سکتے ہیں اس کی شیپ پٹی یہ ورنہ تو دو انچ اوپر کر کے ہی لگاتے ہیں نشان ملوک یہاں پہ کٹکہ لگا دیں یہ فرنٹ کی چھانٹ کے لیے نشان لگا رہا ہوں میں فرنٹ سے دو پیس کٹیں گے اس طرح سے صرف دو پیسوں کو ہی کارڈنگ کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی